بتا سکتا ہے؟ مگر اللہ والے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ تو رب جن کو دکھائے وہ کمال والے ہیں یا یہ جو اپنے دعوے کر رہے ہیں یہ کمال والے؟ تو یاد رہے سائنس پڑھو مگر ایمان بنیادی چیز ہے پہلے رب کو پہچانو پھر اب مثال کے طور پر یہ ایک سورج ہے جس کی روشنی آپ کے سامنے دوب ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اس طرح کے کتنے سورج اور ہیں؟ اس کائنات میں سیاروں ستاروں کی کائنات سائنس بتا رہی ہے ڈیڑھ سو سورج اور ہیں ان کے آگے کیا کیا نظام ہے؟ یہ سائنس جتنا جان رہے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی دریافت آ جاتی ہے یہ بھی دیکھ لیا یہ بھی دیکھ لیا وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے باتیں ہو رہی ہیں مجھے بتائیں یہ دیکھنے والوں نے اتنا تو دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضا میں کیا کچھ بنایا ہے اس کا دو فیصد تین فیصد دیکھ لیا لیکن ان میں کیا کیا ہے یہ دیکھ سکے ہیں؟ اونچی دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں تو سائنس آجیز ہے اللہ کی قدرت کے سامنے اس رب نے جو کچھ بنایا اس کے بن کے دیکھو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ نظر آئے گا جو کسی اور کو نظر آ سکتا نہیں مولانا روم نے مسنوی میں ترجمانی کیا حدیث شریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید حضور کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے صبح کس حال میں کی کیا مطلب جب تو صبح اٹھا تیرا کیا حال تھا تو وہ کیا کہتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں من بی بینم عرش را با عرشیاں حضور میں جب صبح اٹھا تو میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں مدینہ منورہ کی زمین پر کھڑے ہوئے عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا تھا کونسی ان کے پاس دور بین تھی کونسا آلہ تھا یہ آپ کی آنکھ کس نے بنائی ہے کیمرے کی آنکھ آج کل کہتے ہیں جی ذرا بہت ڈیٹیل جو زیاد دکھانے والی ہو بیس پیگا مکسل کیا کہتے ہیں میگا پکسل یہ میگا پکسل ہونی چاہیے اتنی بیس ہو پچیس ہو تھا ہاں پچیس میگا پکسل اس کی تصویر تو ایسی آئے گی ایک ایک بال نظر آئے گا کیمرے کی وہ جو لینس عدسہ جو لگا ہوتا ہے وہ اگر پچیس میگا پکسل کا ہو تو کہتے ہیں ایک ایک چیز نظر آئے گی یہ قدرت نے آنکھ بنائی ہے پانچ سو چھے اتر میگا پکسل کی ہے وہ پچیس کی اور یہ پانچ سو چھے اتر کی اس آنکھ سے کتنی تفصیل دیکھ سکتے ہو مگر اس آنکھ میں دیکھنے والا آپ کو دے دے آپ اس کی تفصیل دیکھ لو تو آپ کہو جی بہت ہے مگر اس آنکھ میں روحانی کمال آ جائے تو یہاں بیٹھے ارش دیکھ سکتے ہو جو سائنس کسی آلے سے دیکھ سکتی نہیں اگر دیکھ سکتا ہے کوئی تو تعویٰ کرے آئے سامنے بات کرے کوئی نہیں ہے تو پہچان لو کہ جو رب کے ہو جاتے ہیں پھر رب ان کی آنکھوں میں وہ نور عطا فرماتا ہے وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کی ساری کائنات کو دیکھتے ہیں کتابوں میں ہیں انسان کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں اسے ساری کائنات نظر آ جائے ہم نے پردے ڈالے ہوئے اور جن کے پردے اللہ اٹھا دے پھر وہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے وہ اور اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں پھر وہ کیا کیا دیکھتے ہوں گے جو سائنس دیکھ سکتی نہیں تو یاد رہے یہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کائنات ہے اس میں غور کرو مگر سب سے پہلے اللہ کو پہچانو ایمان میں اپنے آپ کو درست کرو اللہ تعالی ارشاد فرمتا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ بِقَدْرَ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا کہاں سے اتارا اونچی کہیے اندازے پر اس کا ایک اندازہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر اسے زمین میں ٹھہر آیا وَإِنَّا لَا ذَعَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں قدرت والے ہیں آئیے سائنس یہ کہتی ہے کہ پانی سے بخارات اٹھتے رہتے ہیں اور بادلوں میں جمع ہوتے رہتے ہیں پھر ان بادلوں کی ایک خاص قیفیت ہو جاتی ہے سائنس کے مطابق ہوا اسے رکی ہو تو وہ برستے ہیں یہ سائنس نے بتا دیا اللہ فرما رہا ہے ہم نے آسمان سے اتارا پانی کو کہاں سے اتارا اونچی گئیے پانی کا اصل کارخانہ آسمان ہے پانی کا اصل کارخانہ آسمان میں ہے سمندر سمندر تو اس کے جمع ہونے کی جگہ کا نام ہے پانی جہاں جمع ہو جائے اس کا نام سمندر لیکن اصل کارخانہ آسمان میں ہے یہ خزان کہتے ہیں آپ ٹینکی کہتے ہیں نا پانی کی ٹینکی انگلیش میں عربی میں ٹینکی کو خزان بولتے ہیں تو یہ خزانہ جو ہے جہاں جمع ہے اس کا نام سمندر ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ہاں خزانہ جس کو کہتے ہیں تو خزانے میں روپیہ رہتا ہے یا بنتا ہے اونچی کہیے گا رہتا ہے بنتا کہاں ہے کارخانے میں ٹکسال میں جو اس کے اپنے جگہ بنائی ہوئی ہے تو پانی کا سلسلہ کہاں ہے آسمان میں رہتا کہاں ہے سمندر میں اللہ تعالیٰ اندازے سے اس کو برساتا ہے وہ اس کے مقرر کیے ہوئے اندازے بے قدر وہ جتنا چاہے تیز چاہے ہلکا چاہے یہ کون ہے جو فوار بنا دیتا ہے اور یہ کون ہے جو موصلہ دھار بنا دیتا کبھی سوچا ہلکی سی فوار پڑھ رہی ہے یہ اتنی سپیڈ کا ہم بٹن لگا ہوا ہے اور اسی میں ایک دم ایسا کہ اولے گرنے لگ جاتے ہیں ہیلز کہتے ہیں آپ ان کو وہ کون بناتا ہے رب تعالیٰ اس حوالے سے یاد رکھیں بارش برسات باران یہ سارے نام ہیں یہ کہاں سے نازل ہوتے ہیں اونچی کہیے انہیں مجھے سب کی آواز چاہیے سما عربی کا لفظ ہے فارسی میں آسمان ہو گیا سم ون سما کا وعدہ مادہ ہے اونچائی بلندی کو کہتے ہیں یعنی اونچائی سے یہ بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں نہیں برستے کون روک کے رکھتا ہے یہ بادلوں کو کون بھگاتا ہے آپ کہیں گے ہوا تو ہوا کس نے بنائی ہے یہ ذرا سوچنے کی بات جس زمین میں اللہ نے خزانے بنا دیئے دریاں ہیں سمندر ہیں اللہ چاہے تو اس پانی کو ایک منٹ میں خوشک کر سکتا ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں لے جائے مٹا دے وہ اس پر قادر اسے ختم کر دے بھرا ہوا سمندر خوشک ہو جائے غائب ہو جائے اللہ قادر ہے یا نہیں ہے تو جس طرح وہ اتارنے پر قادر ہے لے جانے پر بھی قادر اس سمندر سے پانی اوپر جائے یا اوپر سے نیچے آئے یہ اللہ کی قدرت ہے ہم اس میں دخل دے سکتے نہیں حضرت عکرامہ ان سے مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ تعالی نے جنت سے زمین پر پانچ نہریں جاری فرمائی ہیں کہاں سے جنت سے کہاں جاری فرمائی ہیں زمین پر ان کے نام بھی سن لیں جیحون سیحون نمبر تین دجلہ نمبر چار فورات نمبر پانچ نیل دجلہ فورات عراق میں ہیں نیل مصر میں ہیں جیحون اور سیحون یہ دوسرے علاقوں میں ہیں یہ ایک ہی چشمے سے آ رہی ہیں ایک ہی چشمے سے اور وہ چشمہ جنت کے سب سے نیچے والے حصے سے اتر رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام دو پروں کے ذریعے ان کے جو دو پر اللہ نے ان کو دیئے ان کے ذریعے سے پہاڑوں میں امانت رکھ کر انہوں نے زمین پر جاری فرمایا لوگوں کے لیے اس میں نفع ہیں اندازہ کریں کہ آ رہی ہی ہیں جنت سے پانچ نہریں آٹھ ہزار سال کا فاصلہ یہ کس کی قدرت ہے جو اتار رہا ہے اس رب کو پہچانے جتنا غور کرو میں کہتا ہوں سائنس غور کرنے کا نام مطالعہ کائنات کو کہتے ہیں تو غور کر کے بھی اگر رب کو نہیں پہچانا تو پھر تم سائنس دان نہیں سائنس تو وہ سائنس کا ماہر وہ کہلائے جو اللہ کو زیادہ پہچان لے میرے رب نے یہ بھی بنایا میرے رب نے یہ بھی جتنا پہچانتا جائے اس کو رب کا عرفان زیادہ ہوتا جائے اور حال یہ ہے کہ یہ پہچانے تک نہیں تو یہ کامیاب لوگ نہیں ہیں سائنس پڑو مگر اللہ کو بھی پہچانو اگر اللہ کو نہیں پہچانے تو کچھ بھی حاصل نہیں یاجوج ماجوج کا ذکر آپ سورہ قحف میں سن چکے ہیں جب یہ زمین میں پھیلیں گے تو اللہ تعالی جبریل امین علیہ السلام کو بھیجے گا وہ کچھ چیزیں زمین سے اٹھا لیں گے جب یاجوج ماجوج آئیں گے پھیل جائیں گے تو اس قرآن کو سجا کے رکھ دیا نا پڑتے نہیں یہ اٹھا لیا جائے گا علم نفع دینے والا علم یہ جو کتابیں موجود ہیں جن سے دین سیکھ رہے ہو یہ اصل علم اٹھا لیا جائے گا تیسری چیز حجر اسود اٹھا لیا جائے گا مقام ابراہیم وہ پتھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اٹھا لیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کی امانت ذکر ہے نا قرآن میں تابوت کا وہ اٹھا لیا جائے اور یہ پانچوں نہریں جن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو اللہ اٹھا لے گا اللہ اس وقت سے پہلے ایمان کے ساتھ ہمیں لے جائے ہم ایسا وقت دیکھنا نہیں چاہتے دعا کیا کرو یا اللہ جتنا عرصہ ہم زندہ رہے ایمان سلامت رہے دنیا سے جائیں تو ایمان ساتھ ہو ورنہ سب بیکار یہ جو اللہ فرمارا رہا ہم اس کے لے جانے پر قادر تو اللہ لے جائے گا جب یہ تمام اشیاء آسمان پر لے جائیں جائیں گی تو زمین والے دین اور بھلائی سے محروم ہو جائیں گے پھر ان کے لئے کوئی بھلائی نہیں رہے گی قدر کرو یہ نعمتیں ہیں پتہ نہیں کن چیزوں سے دعلق جوڑا ہوا ہے جو اصل چیزیں ان سے مو موڑا ہوا ہے غور کریں ہوش کریں اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی عطا فرمائے بے قدری سے بچائے میرے دوستو اور بزرگو اللہ فرمارا ہے کہ وہ لے جانے پر قادر ہے اتنی بات سن کے مومن کو ہوش میں آنا چاہیے کہ میں ہوش کروں میں کیوں غفلت میں ہوں کیوں بے دیانی میں ہوں وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں سمجھ دار وہی ہے جو وقت ضائع نہ کرے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اسی نیا آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر مجھے لوگ ملتے رہتے ہیں مقالمہ ہوتا رہتا باتیں ہوتی رہتی ہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ بارش میں نہائیں تو جسم کو فائدہ ہوتا ہے اور شاور جو آپ کے واش روم میں لگا ہوا ہے اس میں جو آپ نے فوارا لگایا ہوا ہے شاور چونکہ اس سے پانی ایک ہی سپیڈ سے اترتا ہے اس سے نقصان ہوتا آپ کے سر میں بال سے باریک جو شریانے ہیں وہ کبھی کبھی اس سے خاموش ہو جاتی ہیں بال گرنے لگ جاتے لیکن اللہ کا جو اندازہ ہے جس سے بارش ہوتی ہے اس سے نقصان نہیں اور یہ بارش کا پانی وہ ہے جس کو اللہ نے مبارک فرمایا کیا فرمایا قرآن میں تو آسمان سے جو پانی اترا ہے وہ ہے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو پانی لیتے تھے اپنے جسم پر کہ یہ رب کے پاس سے آ رہا ہے تھند اور سردی کے موسم میں یہ نہیں کہوں گا کہ جا کے آپ کھلے آسمان کے نیچے نہانے لگ جاؤ لیکن بارش کے پانی سے فائدے ہیں اس پانی کو جمع کیا کرو وہ پی کرو کتنی بیماریوں علاج ہے کیونکہ اللہ کے پاس سے آیا جس کو اللہ مبارک فرمارا ہے اس میں برکت ہی برکت ہے تو یہ ایک اندازے سے کہاں کتنی تیز اتارنا ہے کہاں کم یہ رب جانتا ہے ہم اپنے حساب سے کہہ نہیں سکتے کہ یوں ہونا چاہیے یہ رب تعالیٰ کی آتا یہ کہاں ٹھوکا ٹھوکی ہو رہی ہے کوئی پڑوس میں اگر سن رہا ہے میری آواز تو وہ بند کرے میرے دوستوں اور بزرگ کو توجہ فرمائیں اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے آسمان سے ایک اندازے پر پھر اسے زمین میں ٹھہراتا ہے اور قرآن میں فرما ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا کس سے بنایا اونچی ایک بار اور اس پانی کوئی پہچان لو یہ ایک نعمت ہمارے سے ہٹ جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جب اتارتا ہے کوئی میٹر لگا ہوا ہے اتنا تم نے پانی لیا ہے اتنا بل پے کرو یہ تو حکومت جو پائپ لائن بچھاتی ہے اس کا خرچہ لیتی ہے بھلے دے نہ دے پائپ لائن بچھا دی ہے پانی دے نہ دیں وہ اور بات ہے لیکن اللہ دے رہا ہے یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اندازہ نہیں اگر نہ ہو کتنی مشکل آجائے ایک زمانہ تھا لوگ بھر کے لاتے تھے مشکیز ایک ایک بوند کی قدر تھی اب ٹوٹیاں لگ گئی ہے کھولی ہوئی ہے پرواہ نہیں ہے نہانے کے لیے ایک بالٹی زیادہ سے زیادہ دو بالٹی اب جناب وہ شاور کھلا ہوا ہے سابون لگا رہے ہیں آپ ایک طرف ہٹ کے پانی بہے جا رہا بہے جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں میں نے نل کھول دیا ہے ہاتھ پہ سابون لگا رہا ہوں تو اتنی دیر بند کر دو دوبارہ کھول نہ پڑے گا تو کیا چلا جائے گا وہ جو پانی ضائع جا رہا ہے اتنا جو ضائع کر رہے ہو اس کا حساب کیسے دوگے اور ہو سکتا ہے وہی پانی کی چند بوندیں کسی کی زندگی کا مسئلہ ہو تو یہ احساس مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے ہم لوگ بے قدر ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی کامیاب بھی نہیں اور اگر چیز چھن جائے تو پھر دوبارہ آتی نہیں رزق کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے تو اللہ تعالی ہے جس نے یہ پانی اتارا پھر زمین میں ٹھہرایا اللہ لے جانے پر قادر وہ لے جائے زمین کا پانی خوش کر دے چاہے تو اس کو ختم کر دے اللہ تعالی قادر ہے خدرت والا وہ اتارتا ہے تو وہ لے بھی جا سکتا ہے یہ کونوں میں جو پانی آتا ہے لوگ کہیں گے جی ہم کونیں کھود لیں گے تو کونوں میں پانی کہا وہ زمین جو پانی چوستی ہے بارش کا وہی کونوں میں جاتا ہے نا تو آ کہاں سے رہا ہے آسمانوں سے زمین میں اللہ نے اس کے خزانے بنا دیئے تو اس پانی کی قدر کرنی بچوں کو چھوٹی عمر میں سکھاؤ کہ پانی ضائع نہ کریں چھوٹی عمر سے عادت پڑ جائے گی تو وہ پختہ رہے گی اور آج جو لوگ بے قدری کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے جنات من نقیل و آعناب تو اس سے ہم تمہارے لئے باغ پیدا کرتے ہیں خجوروں اور انگوروں کے لکم فیہا فواقی کثیرت ومن ہا تا کلون تمہارے لئے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو یہ پانی آیا زمین میں اس زمین میں جو پانی آیا اس سے اللہ تعالی نے تمہارے لئے کتنے میوے بنائے باغ بنائے یہ سبزہ دیکھ کر خوش ہوتے ہو یہ کھجوریں کھاتے ہو انگور کھاتے ہو ترہ ترہ کہ پھل جی یہ آم ہے یہ سیب ہے لفظ امب تھا الف نون بے کیا تھا لفظ امب لوگوں نے بولنے میں آم کہا تو وہ آم ہو گیا یہ آم کھاتے ہو انگور کھاتے ہو انار کھاتے ہو امرود کھاتے ہو چیکو کھاتے ہو شریفہ کھاتے ہو لوکاٹ کھاتے ہو خوبانی کھاتے ہو علو بخارے کھاتے ہو تربوز کھاتے ہو خربوزہ کھاتے ہو یہ اتنے پھل کھلا ہے میں ایک نام لیتا رہوں تو نام ہی نہ یاد آئیں پچاس سے زیادہ پھل پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہ اتنی نعمتیں کھاتے ہو کہاں سے آئی ہیں کس نے